موسیقی اسلام علیکم تولکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں آج ہم کچھ چیزوں پر انیلسس کریں گے پہلے اگر بات کریں تو پاکستان کی ہنگور کلاس و مرین کے حوالے سے بہت اہم اپ ڈیٹا ہے جس کا پاکستانی بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے دوسرا آزربائی جان اور ایران کے درمیان تینشنز برڈ ہی ہیں اور ریسنٹلی ایران نے کچھ سو میزائلز آرمینیا کو دی ہیں جو کہ آزربائی جان کا دشمن ہے تیسرا ٹرکی کی جو مایکرو میونیشن ہے وہ آزربائی جان اور پاکستان کو ملے جا رہی ہیں اور موس پروبولی ان کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ملے گی اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یون وینگ فائیو چائنیز ریسرچ اور میزائل ٹریکنگ ویسر وہ اس وقت دوبارہ انڈین اوشن میں داخل ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے جو انڈین اپنا بلیسٹک میزائل ٹیسٹ کرنا تھا اس میں شاید دوبارہ ڈلی آ جائے کیونکہ پہلے اس بیس میں ڈلی آیا تھا اس پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا اگر ہم پہلی چیز پر بات کر لیں تو پاکستان اپنی پانچویں ہنگور کلاس سممرین کی سٹیل کٹنگ سیرمنی لانچ کرنے جا رہا ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں اور پانچویں مطلب جو ہنگور کلاس سممرین ہوگی یہ بننی شروع ہو جائے گی انجینئرنگ ورکس میں بنائے گا اور اس کی جو پہلی شپ ہے اس کا نام پی این ایس تصنیم رکھا گیا تھا ہنگور کلاس سممرین کی لانچنگ دوہزر تیس سے شروع ہوگی اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ اس کے انجنز کا تھا اور اس کے علاوہ تھائی لینڈ نے بھی یہ لینی تھی لیکن اس میں انجن کا کوئی مسئلہ آ رہا تھا کہ چائنیز انجن تھے یہ سونار سسٹم کو بہت اچھا رسپونس نہیں کرتے تھے جبکہ اس کے لیے پاکستان جرمنی کے انجن لینا چاہتا تھا کیونکہ چائنیز انجنز میں لیتھیم بیٹریز یوز نہیں ہوتی لیکن چائنہ نے اب لیتھیم بیٹریز بنا لی ہیں اور اس کے ساتھ اپنے انجنز کے ٹرائل جاری ہیں سو اب جو چائنیز انجن میں وہ ایک کمزوری تھی وہ امسٹ ختم ہو چکی ہے اور پاکستان اب چائنیز انجن کے ساتھ ہی ان Y-39 یا پی این ایس ہنگور یا ہنگور کلاس سبمرینز کو لے گا ان کا جو بیسک ویپن ہوگا وہ ہیویویٹ وائی یو سکس ٹورپیڈوز کے ساتھ پاکستان کے نیوکلیر ٹپ بابر میزائلز ہوں گے جن کے سبمرین لانچڈ ورجن کی جو ریپورٹڈ رینج ہے وہ ساڑھے چار سو سے پائنسو کلومیٹر ہے اور اصل میں اس کی رینج کتنی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا دوسرا اس کے بعد بات کریں تو ریسنٹلی ایران اور آزربائیجان کے درمیان اس وقت ٹینشنز کافی حد تک بڑی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایران نے چھ سو کے قریب میزائلز آرمینیا کو بھیجے اسی اکتوبر میں اب سات سو میزائلز میں سے پانچ سو دہلویا انٹی ٹینگ گائیڈ میزائلز تھے اور سو علماس انٹی ٹینگ گائیڈ میزائلز تھے علماس میزائلز کا ایک ائر لانچ ورجن بھی ہے ایک اس کے علاوہ انٹی ٹینگ گائیڈ میزائل ورجن بھی ہے جبکہ دوسری طرف آرمینین سورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ایران نے میزائلز بھیجے تھے ہمیں سات سو یا چھ سو کے قریب وہ ہمارے ملک تک نہیں پہنچے تو انہوں نے بلیک مارکٹ کے تھرور نگورو کاراباک کے علاقے سے نکل کر جانا تھا جو کہ آزربائیجان کا علاقہ تھا سو یہاں بہت سے چانسز ہیں کہ آزربائیجان نے ان میزائلز کو اپنی کسٹیڈی میں لے لیا ہو یا جو لوگ ایران کی ان میزائلز کو سمگل کروا رہے تھے آرمینیا میں انہیں ارسٹ کر لیا اور یہ ایک بہت بڑا تنازعہ بن سکتا ہے اس سے پہلے ایران نے اپنی مین بیٹل ٹینکس کے ساتھ اپنی آرٹیلری کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں مشکیں کی تھی آزربائیجان کے بورڈر پر جس پر آزربائیجان نے کہا تھا کہ اگر ایران کسی بھی قسم کی ہمارے ساتھ جنگ چاہتا ہے یا کوئی بھی ہمارے ساتھ کونفرکٹ چاہتا ہے اور اس پر کافی سکت رییکشن بھی آیا تھا اور ایران آزربائیجان کے خلاف ہے آرمینیا کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ دوسری طرف آزربائیجان، ٹرکی، پاکستان اور اس طرح سے جو ممالک ہیں ان کی آپس میں کافی سٹرونگ کوپریشن ہے اور یہاں پاکستان جیسے ملک ایسے ہیں جن کی ایران اور آزربائیجان دونوں کے ساتھ اچھی دوستی ہے سو یہاں وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں بہرحال یہ آنے والے وقت میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کے بعد بات کریں تو ٹرکی اپنی مایکرو میونیشن ایر ٹو سرفس میزائل سسٹم ایم ایم ٹی میونیشن کو آزربائیجان آرم فورسز کو دینے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریپورٹر لیپ پاکستان بھی انہیں لے گا اور یہ ایم ایم ٹی مایکرو میونیشن نہ صرف ڈرونز کیری کر سکتے ہیں جن میں ٹی بی ٹو اور اکنچے ڈرون ہے بلکہ اکسنگر اور اس کے ساتھ فائٹر ائرکرافٹ بھی جن میں ایف سکسٹینز جی ایف سیونٹینز ان کا بہت سا فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ وزن میں کافی حلقی ہوتی ہیں دوسرا ایک سفیشنٹ رینج پروائیڈ کرتی ہیں اور چھوٹے ٹارگٹز کو تباہ کرنے کے لیے بہت زبردست ثابت ہوتی ہیں جیسا کہ اگر ان مایکرو میونیشنز کو دیکھا جائے تو یہ ایک ہی ہارڈ پوائنٹ پر چار سے پانچ کیری کی جا سکتی ہیں دوسرا اپنے سائز میں کافی موڈیلر ہوتی ہیں سو بیٹل فیلڈ میں آپ کو کافی ایج پروائیڈ کرتی ہیں ان کا ٹوٹل ویڈ صرف پچاسی سے نوے کیجی کے درمیان ہوتا ہے اور تیس کلومیٹر کی رینج پروائیڈ کرتی ہیں جبکہ اگر ایک بڑے سمارٹ بوم کو دیکھیں تو جیسا کہ ہم تکبیر بوم کی بات کریں تو اس کا ویڈ ساڑھے چار سو کیجی ہوتا ہے جبکہ اس کا ویڈ صرف نوے کیجی ہے سو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر انہیں فائٹر ائرکرافٹ بھی کیری کریں تو ایک تو ڈرائگ ان کی کم ہو جائے گی دوسرا وہ ایک ہی ہارٹ پوائنٹ پر زیادہ کیری کر سکتے ہیں اور ان کی فائر پاور میں بھی اضافہ ہوگا دوسرا پاکستان ٹی بی ٹو اور کنچے ڈرونز کو اپنے ہی ملک میں چونکہ ٹی او ٹی کے تحت بنائے گا سو ایسی مایکرو میونیشنز کا پاکستان ائر فورس کے پاس آنا دشمن کے لئے خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو چائنہ کی یون وینگ فائیو سرسرچ اینڈ میزائل ٹریکنگ ویسل اس کو بیسکلی ڈیزائن اس لیے کیا گیا تھا کہ سیٹلائٹ کمیونیشن کر سکے اگر دشمن کوئی بیلسٹک میزائل فائر کرتا ہے تو اس کی لوکیشن معلوم کر سکے تاکہ ہم جوابی وار کر سکیں اور چائنہ کی یہ شپ پہلے انڈیا نوشن میں آئی تھی اور یہ پاکستان کے قریبی عراقوں سے ہو کر گئی تھی اور تب انڈیا نے ایک بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کرنا تھا جس کو ڈیلے کر دیا گیا تھا اور اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اب دوبارہ دو سے تین دن پہلے اس بات کو کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ یون وینگ فائیو چائنیز ریسرچ اینڈ میزائل ٹریکنگ ویسل جو ہے یہ شپ وہ انڈیا نوشن میں دوبارہ آئی ہے کیونکہ انڈیا نے اپنے سبمرین لانچ بیلسٹک میزائل کے فور کو ٹیسٹ کرنا تھا کچھ لوگوں کے نزدیک یہ اگنی ثری میزائل ہونے والا تھا بہرحال اب دوبارہ سے ہی چائنیز شپ چونکہ انڈیا نوشن میں آگئی ہے تو بہت سے چانسز اب یہ ہیں کہ انڈیا دوبارہ اپنے میزائل ٹیسٹ کو ڈرتے ہوئے ڈیلے کر دے گا جیسے پہلے کیا تھا کیونکہ اگر انڈیا اپنے میزائل ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرتا ہے اور اس دوران چائنیز ویسل یہاں ہوتی ہے سو اس کی کچھ بیسک ٹریجیکٹری سے ریلیٹڈ انفومیشن چائنیز شپ کوپی کر سکتی ہے اور اوویسلی پاکستان اور چائنہ جنکہ آپ اس میں کچھ انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے ہیں سو یہ پھر انڈیا کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی سو آنے والا وقت میں دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرح آگئے پروسیڈ کرتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے